بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی یا اویل جو بھی آپ کے پاس ہو یا جو بھی آپ چاہیں ایک پیاز کٹ کر ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے لائٹ سا گولڈن ہونے تک پیاز کو ہم فرائی کریں گے پیاز کا زیادہ گہرا کلر نہیں کرنا ہے بہت ہی اچھی اور مزیدار بھاجی بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسے آپ پوری کے ساتھ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی کھائیں بہت ڈیلیشیس لگتی ہے اور سب کو پسند آ جاتی ہے بہت دیکھیں کہ آز ہمارا لائٹ سا گولڈن کلر کا ہو گیا ہے اب ہم اس میں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے یہ میں نے تازہ پوٹ کر ڈالا ہے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ بھاجی کا صحیح مزہ پراتے یا پوری کے ساتھ آتا ہے یا پوری پراتہ آپ نے بنایا ہے بہت ڈیلیشیس لگتی ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں دو ٹی وٹر کاٹ کر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ چاہیں تو آپ زیرے کا والا رائتہ بھی بنائیں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ اچاری مرچیں بنائی ہیں ایک چائے کا چمچ لال سرخ مرچ پسی ہوئی ڈالیں گے بیچ مسالے آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی سیٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے ڈالے ہیں جتنا ہم پسند کر دیں آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے موسٹلی میں کھانوں میں گرم مسالہ سکپ کر دیتی ہوں لیکن اس میں گرم مسالہ بہت ضروری ہے اور آدھی چائے کا چمچ ہلدی ڈالیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ایک سمود سا مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے آدھا کا پانی ڈال کر اور اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ پانچ منٹ تاکہ ٹیماتر نرم ہو جائے اور بہت بہترین ہمارا مسالہ بن جائے تو یہ دیکھیں گے اب اس میں جو ہم نے اُبال کر آلو رکھتے ہوئے تھے کیوبز کاٹ کر وہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ آپ زیرے کا رائتہ بنائیں یا سبز مرچیں اچاری مرچیں جو ہوتی ہیں سبز مرچیں وہ بنائیں پیاز کے ساتھ بہت مزے گا گرمیوں میں دوپہر میں بہت مزہ دیتا ہے یہ سالن بھاجی آلو کی پانی ہم اس کا بلکل ڈائے نہیں کریں گے اس میں ہلکا ہلکا سا پانی رہنے دیں گے جیسے ایک ہلکی سی گریوی سالن میں ہوتی ہے وہ آلو کی بھاجی میں ہوتی ہے تو وہ ہی ٹیسٹ آتا ہے آلو کی بھاجی کا آدھی چائے کا چمچ اس میں ہم نے اجوائن ڈالی ہے اور ایک چائے کا چمچ کلونجی ڈالیں گے کلونجی سے اور اجوائن سے اس کا فلیور بہت مزیدان بنتا ہے اور ساتھ ہی اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالیں جھٹ پر ٹریڈی ہو جاتی ہے یہ آلو کی بھاجی اور بہت ہی کھانے میں مزیدار لگتی ہے اور اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کریں گے تاکہ آلو اچھے سے سب مثالوں میں شامل ہو جائیں تو لیجئے جناب کہ ہماری بہترین آلو کی بھاجی تیار ہو گیا اس پر سبز گرنیاں ڈالیں گے اور سبز مچیں ڈالیں گے دو منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھیں گے تو جناب ٹرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے پھر انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو ہلاکات ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی